خدا کی زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا ایک سو پندرہ باب ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال وقت قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا ان کے بت چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری ان کے موہ ہے پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ بولتے نہیں ناک ہے پر وہ سنگتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوٹے نہیں پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے ان ہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل خداون پر توقل کر وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے حارون کے گھرانے خداون پر توقل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے خداون سے ڈرنے والو خداون پر توقل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خداون نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حرون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداون سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑھے وہ ان سب کو برکت دے گا خداون تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خداون کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان تو خداون کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مردے خداون کی ستائش نہیں کر دے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں لیکن ہم اب سے ابت تک خداون کو مبارک کہیں گے خداون کی حمد کرو آمین